السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن پکوڑا اوکے اور آج ہم آپ کے ساتھ یہیوالی ریسیپی شیئر کروں گے سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے ایکشلی چکن میں نے بہت تھوڑا لیے کہ ہم دو ہی لوگ ہیں تو اتنا زیادہ لینے کی کیا ضرورت ہے میں نے لیا ہے چکن کے پیسز اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم نمک سب سے پہلے ایٹ کریں گے ہم باری باری انگریڈینٹس میں آپ کو ساتھ سے پتاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اب ہم نے نمک لیا ہے آپ ہاف ٹیبل سپون لے لیجئے ٹھیک ہے میں نے یہ چھوٹا جو اندر ہوتا ہے نا سپون میں نے وہ لیا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں میں نے نا مسالے ارلی ہیں یہ میں نے لیا ہے دھارا میٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالیں ہم نے اندر ساتھ میرے پاس ہلدی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں جارے اچھا ٹیسٹ آئی کیونکہ سپائسی کچھ لوگوں کو چیزیں بساند ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ہلدی ہلدی اپنے مرضی سے ڈال دیں جسٹ فور ٹیسٹ اور لیڈل بٹ کلر اکی جی اب ہم نے اس میں ڈالی ہیں مرچیں اور پیاز ہم نے چھوٹی 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 سب اس میں کٹ کے رکھ دی اور ہم نے پیاز ایک چھوٹا پیاز لینا ہے وہ ہم نے تھوڑا بہت اس میں میری نیچن کے لیے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈال دیا پیاز اب ہم نے کیا کیا اس میں یہ دیکھیں دھنیا ثابت دھنیا نہیں جیسے کہتے وہ ہم نے اس میں ڈالیا پکوڑوں میں ویسے بھی تو ڈالتی ہیں نا تو ہم وہی تقریبا مٹیریل بنا رہے ہیں پھر ہم نے اس میں ڈالیا یہ دیکھیں جی دھنیا پاودر دھنیا اور دھنیا پاودر یہ دھنیا پاودر خوش مو کے لیے تھوڑا اچھا رہتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں جی ڈالی ہیں لال میرچوڑ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا ہے نا بھئی یہاں پر سپائسی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو آپ اپنے مطابق سپائسی ڈال دیجئے گا اب اس میں ہم یہ جو رائے گیا تھا وہ ڈال دیا پیاز باقی یہ دیکھیں جی اوپر سے میں نے ڈالا ہے دھنیا دھنیا ڈال دیا ہم نے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نیم بھو ڈالنا ہے اس کے اوپر سے لیمن جیوس نکال کے پہلے رکھ لیں یا اسی وقت نہیں چوڑ لیں اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ زیادہ کھٹاس کھٹاس لاتا ہے تو مزا آتا ہے ون ٹی سپون اوائل ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون بھی ڈال سکتے ہیں آپ لیکن ہم نے ون ٹی سپون ڈال ہے اوائل اور اب ہم نے اس میں ڈال ہے بیسن بیسن ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اپنے مطابق ڈالیں گے جتنا آپ کو مناسب لگتا ہے بیسن ڈال کے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اچھا سے میرینیٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں اب جانے لگا ہے پانی پھر ہم میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ہماری میرینیشن تیار ہے اس کو ہم دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے رکھیں گے یا تین بھی ہو سکتے ہیں جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے اچھی میرینیشن ہوگی یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو نا فرائے کیا میڈیم فلیم بے رکھ کے اس کو فرائے کیا کالے ہو جاتے ہیں ورنہ فٹا فٹ لال ہو جاتے ہیں اور پکتے نہیں ہیں اندر سے چکن ہے اس کو گلانا بھی تو ہے نا ہم نے تو اس لئے میں نے آئل لے کر نارمل سائز پر رکھ دیا یہ دیکھیں آپ نے ہمارا اس طرح بلکل پکوڑوں کی شیپ لگ رہی ہے لیکن جب اندر سے ہم کھائیں گے تو ہوگا کہ چکن ہے سبسکرائب فور مور ریسپیز